ریڈیو پاکستان نامر لوگ گلوکار اللن فقیر کی یوم وفات کے سلسلے میں خصوصی فیچر پیش خدمت ہے اللن فقیر ہماری ثقافتی پہچان پیش کش ریڈیو پاکستان لارکانہ پاکستان میں صوفیانہ تصورات اور صوفیانہ گائیکی کے حوالے سے صوفی فنکاروں کا دنیا بھر میں محبتوں کا پیغام پہنچانے میں شاندار کردار رہا ہے صوفیانہ گائیکی بنین و انسان کے لیے ایک امن و محبت کا پیغام ہے صوفیہ کرام کی شاعری عوام میں بہت مقبولیت رکھتی ہے صوفیانہ کلام پڑھنے میں جتنا سکون میں اثر ہوتا ہے اتنا ہی ایسے کلام کو سننے سے جسم اور روح میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جیسے ہم اس دنیا سے بے خبر ہوں وادی سن جہاں صوفیہ کرام اور اولیہ کرام کا مسکن ہے وہاں ان کے کلام اور پیغام کو عام کرنے میں صوفی فنکاروں کا کردار بے مثال ہے معروف لوگ فنکار اور صوفیانہ کلام پر مہارت رکھنے والا اللن فقیر ہماری ثقافتی پہچان ہے جن کا نہ صرف اندازے گائے کی منفرد رہا بلکہ اپنے لباس سے بھی منفرد رہے مرنے سے جو پہلے مرے مرنے سے جو پہلے مرے تکیم کے نمات اللہ ہائیں گے وہ ہی حیات ہائیں گے وہی حیات ہائیں گے وہ ہی حیات موسیقی نمائی پیش کرتی ہیں علی بخش عرف علن فقیر جامشور و زلے کے تاریخ کے گاؤں آمری میں 1932 سیسی میں پیدا ہوئے وہ ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے سن کے روایتی منگنہار قبیلے سے تعلق رکھنے والے علن فقیر فقیرانہ طبیعت کے مالک تھے گانا ان کا خاندانی ورثہ تھا ان کی والدہ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی اس درد سے آشنا علن اپنے غم کو بھولانے اور تنہائی دور کرنے کی خاطر حضرت شاہ عبدالطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر بھٹشا گئے جہاں انہوں نے فقیروں سے کلام سنا جو ان کے دل میں اتر گیا آٹھ برس کی عمر سے ہی علن فقیر نے صوفیانہ کلام گانا شروع کر دیا اللہ ہوں آنکھیں آنکھوں سے ملے جو گئے سب سے جوں میں عدل کا شور ہوں کائنا کے کنوں ہوں مجھ میں تو موجود جی لطیر جی لطیر موسیقی ان کے والد دھمالی فقیر اپنے وقت کے نامور گائک اور صوفی بزرگ شاعر خوش خیر محمد ہیس بانی کے مرید تھے ابتدائی زمانے میں دادو اور کوٹری کے درمیان چلنے والی ریل گاڑی پر سوار ہو کر مسافروں کو مزائیہ شاعری قصے اور نغمے سناتے اور اپنی گزر بسر کرتے علن فقیر کو پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد پر ممتاز مرزا نے سانہ جا سینگار پروگرام کی معرفت متعرف کروایا ان کا پہلا کلام کچھ یوں تھا مرنے میں دی مارو سانگینے میں دی مارو اللہ garika仔 مولا کھڑیوں یہ تے آن دا یا دا یا دا یا دا آؤں مارنے لائما دی مارو ملائمان دار آؤں سانگینے لائما دی مارو ملائمان پاکستان ٹیلیویزن پر انہیں عبدالکریم بلوچ نے ریکارڈ کیا نامر براڈکاسٹر اور عدیب نصیر مرزا علن فقیر کو کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں علن فقیر ہماری جو لوک موسیقی ہے سندھ کی اس کا وہ جھومتا ہوا مور ہے اصل میں یہ خاندان جیسا کہ ان کا لیکاری اور گانا بجانا ان کا ورثہ ہے دھمالی فقیر جو علن فقیر کے والد صاحب ہیں جن کا نام دائم علی ہے اور یہ عامری جو اب ذلہ جام شور میں لاکھاتا ہے وہاں کے ان کی رہائش ہے مگر ساٹھ کی دہائی سے علن فقیر اپنی گاؤں میں اور اپنے گوٹھوں میں گاتا بجاتا سیون شریف کے درگاہ پہ اپنی حاضریاں دیتا بھٹائی صاحب کی درگاہ کا جب جھومتا مور بنا اور وہاں کا جو شاہ لطیف کا راغ ہے اس سے بڑی انسپریشن علن فقیر نے لی اور قدرتی جو سوز ہوتا ہے وہ تو ان کی آواز میں یوں سمجھے ایک بائے بھرت تھا پھر کلچر ڈپارٹمنٹ حمیدہ آخون صاحب ممتاز مرزا صاحب کی جو محبتیں اور سب سے زیادہ یہ کہ ڈاکٹر نبیوش خان باللوچ جو سندھ ثقافت کے ایک بہت بڑا عظیم نام ہے تو علن فقیر ان صحبتوں میں رہتے ہوئے ریڈیو پاکستان ہیدر آباد سے متعرف ہوئے اور یوں کہنا چاہیے کہ وہ ریڈیو ہیدر آباد ہی کے آرٹس تھے اور یہ ساٹھ ستر کی دہائی تھی جب تھر کے بھالوہ گاؤں میں ماروی کا جو میلا ہوا تو وہاں ممتاز مرزا صاحب نے لکھائے کہ دور سے کسی ٹیلی پر وہ حسائی کے ایک وائی کو گا رہے تھے گویا کہ یہ آواز جو دور سے صدا ممتاز مرزا صاحب کے اور ریڈیو ہیدر آباد کے پروڈیسر حضرات کی ان کے کانوں پر پڑی تو انیس سو اٹھ سٹھ سے ہی علن فقیر ریڈیو ہیدر آباد سے پھر متعرف ہوئے شاہ کے کلام اور خاص طور پر جمعہ فقیر کا کلام ہے یہ ان کے ابتدائی کلام ہیں تو اب گویا یوں کہنا چاہیے کہ علن فقیر نہ فقط سندھ کے ہیں نہ فقط پاکستان کے ہیں مگر وہ پوری دنیا کے ہیں پاکستان کے لیے آپ نے جو گایا اتنے بڑے جیون ساغر میں تو ایک طرح سے وہ پاکستان کے ملی نغموں کی ایک شناخت بن گیا کتنے بڑے جیون ساغر میں اتنے بڑے جیون ساغر میں اتنے بڑے جیون ساغر میں اتنے بڑے جیون ساغر میں آرٹسٹ آف دا کیمپس کی نوکری اور رہائش کے لیے گھر فراہم کیا جس سے ان کو مستقل معاشی حل میں اثر ہوا حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ کے کلام سے علن فقیر کو خاص رغبت تھی انہوں نے شاہ لطیف کے کلام کو نہایتی منفرد انداز میں پیش کیا یہی کلام ان کی وجہ شہرت بنا وہ بھٹائی کا کلام گاتے تو بہت مسرور ہوتے وہیں درگاہ پر ساجن فقیر اور ڈیگر فقرہ سے شاہ لطیف کا کلام سنتے اور یاد کرتے موسیقی موسیقی فقیر کی یہ رغبت شاہ لطیف سے عشق کے درجے پر پہنچ گئی علن فقیر کے لیے شاہ لطیف کی وائی اور دمبوروں پہچان بن گئے اور انہوں نے شاہ لطیف کے کلام اس کے بنائے دمبورے کو دنیا بھر میں متعارف کروایا علن فقیر سندھی سرائکی پنجابی اور اردو میں گانے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ جس زبان میں بھی گاتے ایسا لگتا کہ یہ ان کی ہی زبان ہے علن فقیر نے شاہ دلتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو بابا بلے شاہ اور دیگر صوفی شورا کا کلام بھی گایا انہوں نے صوفیانہ کلام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انتہائی مہارت سے پیش کیے علن فقیر نے وطن عزیز سے محبت کے طور پر ملی نقمیں بھی گائے ان نقمات کو پاکستان کے عوام میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی نامور گلوکار محمد علی شیقی کے ساتھ مل کر اللہ اللہ کر بھائیا اللہ حصے ڈر بھائیا گا کر انہوں نے صوفیانہ گائے کی اور پاپ میوزک کو ایک نئے روپ میں پیش کی محمد علی شیقا محمد علی شیقا محمد علی شیقی تیرے عشق میں جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا تیرے عشق میں جو بھی اللہ اللہ کر بھئیہ اللہ بھی سے در بھئیہ ہمہ ہمہ چل سے چل دھمک دھمک ساکھ بھئیہ علن فقیر کے بیٹے فہیم علن فقیر اپنے آدرشی والد کو اس انداز میں یاد کرتے ہیں میرے والد صاحب نے پاکستان کے اور سندھ کے بہت جو ہے قومی نغمے اور شاہ عبداللتی بھٹائی کے کلام بابا بلے شاہ کے کلام اور بہت ہی نہایت خوبصورت انداز سے پیش کرتے تھے اسی کلام کو مدر نظر رکھیں آپ کو بابا بلے شاہ کا ایک دوہیڑا سناتا ہوں جو میرے والد صاحب کبھی کبھار گن گنایا کرتے تھے بابا بلے شاہ کا دوہیڑا ہے سوالی ہوں نے کھالی ہوں سوالی ہوں نے کھالی آشک مست جلالی کل اندر آشک مست جلالی ہوں سوالی ہوں نے کھالی ہوں سوالی ہوں نے کھالی آشک مست جلالی اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ یہ بابا بلے شاہ کا کلام تھا جو میرے والد صاحب کبھن گناتے تھے میرے والد صاحب جب بابا سائن صبح کے ٹیم پر ریاض کرتے تھے تو میں چھوٹا ہوتا تھا مجھے یاد اچھی طریقے سے جب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ فجر کے ٹیم پر جب اپنی بھینسوں کو گھانس وغیرہ دیتے ہوئے اردو میں پتہ نہیں اس کو دوہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جب وہ بھینسوں کی کرتے تھے تو میں والد صاحب کو دیکھتا تھا تو میں بولتا تھا بابا سائن یہ کہ آپ صبح کے ٹیم پر جو دودھ نکال رہے ہیں اس ٹیم بابا ایک گیت گنا گنایا کرتے تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہٹ ہویا تھا پاپولر ہوا تھا پی ٹی وی پر لیکن اس ٹیم ابھی پی ٹی وی پر وہ لانچ نہیں ہوا تھا تب وہ بابا سائن اپنے بارے میں بھینسوں کو گھاس بھی دیتے تھے اور وہ گیت بھی گنا گنایا کرتے تھے اب میں وہ دو اشار ایک الفاظ آپ کو اس گیت کے آپ کے سامنے پیشے نظر کرتا ہوں جکے میں ہار میں ہار کنیڑی دیونتن کے لہر لوڈین دی کین کین جکے میں ہار میں ہار کنیڑی دیونتن کے لہر لوڈین دی کین کین جکے میں ہار میں ہمہ ہمہ پیاری ہمہ 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 اسیانی ہمہ ہمہ گجرل ہمہ ہمہ بھلہ بھٹاری کاریوں کا کیوں ایک کاریوں کا کیوں موسیقی کاریوں کا کیوں اے کونڈیوں اللہ کاریوں کا کیوں کونڈیوں اللہ ستھوارا کیوں وی اے نیہ دیوں تن کے لہر لوڈین دی کینہ کین جے کے میہار میں ہر کنیڑی اے دیوں تن کے لہر لوڈین دی کینہ کین جے کے میہار میں ہمہ ہمہ پیاری ہمہ ہمہ اسیانی جی ہاں یہ میرے والد صاحب کا بہت پرانا اور بہت ہی مشہور ہونے والا یہ گیت تھا اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے والد صاحب کے اسی پرانے انداز کو اسی کلچر کو اسی تحضیب کو جو سندھ کی پرانی تحضیب ہے ہمارے بڑوں کی تحضیب ہے اس کو زندہ رکھوں اور اس موڈرن دور میں جسے اس موڈرن جیسے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے لیکن اس موڈرن دور میں جو جب سارے ہمارے آرٹس جو سوفی ازم کو بھلا رہے ہیں تو میرا ان سے یہی میسیج ہے کہ پلیس اپنی جو ہے بنیاد کو نہ بھلائیں اپنی جو ہے اپنی پوری سندھ کی جو اپنی کلچرل ہے اس کو نہ بھلائیں اپنی تحضیب کو نہ بھلائیں کیونکہ جس قوم نے اپنی ماضی کو بھلا دیا وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں ترقی نہیں کرے گی علن فقیر نے بیرون ممالک بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا جن میں جاپان، اٹلی، ترکی، میکسیکو، سنگاپور، بیلجیم، منیلا، امریکہ، روس، دوبائی شامل ہیں علن فقیر کو ان کے فن کے اعتراف میں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جن میں دو مرتبہ تمغائے حسنے کارکردگی، دو مرتبہ شاہ لطیف ایوارڈ، شہباز ایوارڈ، سچل ایوارڈ، پی ٹی وی ایوارڈ اور دیگر قابل ذکر ہیں علن فقیر چار جولائی دو ہزار اسوی کو بیماری کی وجہ سے اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے لیکن اپنے فن کی وجہ سے آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں موسیقی 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 اللین فقیر کے بعد اب ان کی بیٹی فہیم اللین فقیر اپنے والد کی فن کو آگے لے جا رہی ہیں موسیقی 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 سوفیانہ کلام گانے والے سوفی فنکار ہمارا ثقافتی ورثہ ہے سوفی کلام کو ہر ستح پر مطارف کرنے اور ترقی دلانے میں اپنا کردار ادا کرنا وقت کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی ابھی آپ اللن فقیر کی یوم فاتھ کے سلسلے میں خصوصی فیچر سماعت فرما رہے تھے تحریر قاسم کے ہر راوی سید شبیر شاہ اور ربینہ ریاس ریکارڈنگ سید فیاس نکوی پروڈیوسر خالد حسین چانڈیو نگران علی مراد ٹانوری پیش کش ریڈیو پاکستان لڑکانا